چودہ سو سال پہلے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نشانیاں بتائیں تھے قیامت کو لے کے وہ 28 نشانیاں پوری ہونے جا رہی ہیں کچھ اس میں سے پوری ہو گئی ہیں اور وہ 28 نشانیاں کون سی تھی اور آج کے وقت میں آج کے دور میں وہ ساری سچ ثابت ہو رہی ہیں تو دماغ کی کھڑکیاں آپ نہیں کھول لیں کیونکہ آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتانے لگے ہیں کہ کون کون سی نشانیاں اس میں سے سچ ثابت ہو گئی ہیں اور کون سی ہونے جا رہی ہیں آپ کو بہت کچھ اس ویڈیو سے سیکھنے کو مل سکتا ہے تو پہلی نشانی جو آپ نے بتائی تھی کہ مرد بہت کم اور عورتیں بہت زیادہ ہو جائیں گی عورتوں کی تعداد جو ہے وہ بڑھنے لگے گی اور مردوں کی تعداد کم ہو جائے گی اور آج کل کے دور میں آپ دیکھتے ہیں کہ بلکل ایسا ہی ہے پھر آپ نے کہا تھا کہ لوگ موسیقی کی شکل میں قرآن مجید کی تلاوت کرنا شروع کر دیں گے آج آپ دیکھتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر گنگناہ کے اور بقائدہ محفلوں کے اندر ناچ گانا چل رہا ہوتا ہے اور کہنے کو کیا ہو رہا ہوتا ہے کہ ہم تلاوت کر رہے ہیں ہم قرآن پڑھ رہے ہیں ہم کوئی آیت پڑھ رہے ہیں اور وہ موسیقی کی صورت میں ساری چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں نمبر تین جو آپ نے نشانی بتائی تھی کہ عورت جو ہے وہ مال کی وجہ سے مال کی محبت کی وجہ سے پیسے کی خاطر وہ بھی اپنے شوہر کے ساتھ جو ہے وہ پارٹنرشپ اور کاروبار میں شامل ہونا چاہے گی چوتھی کہ ہر شخص موٹا ہونا چاہے گا ہر شخص جو ہے وہ میسکلر ہونا چاہے گا مضبوط ہونا چاہے گا اور وہ اس چیز کیلئے نہ جانے کیا کیا چیزیں اور طریقے وہ اپنائے گا کیونکہ خواہش کیا ہے مضبوط ہونا موٹا ہونا اور ماسکولر ہونا نمبر چھے کہ نماز اور زندگی کے اندر لوگوں کا سکون برباد ہو جائے گا اور ساتھوے نمبر پہ انہوں نے کہا تھا کہ سودھ جو ہے وہ بالکل عام ہو جائے گا لوگ اس کے بارے میں نہ جانے کیسی کیسی جسٹیفیکیشنز اور لوجک دینے لگیں گے اور آج کل کے دور میں بالکل ایسے ہی ہو رہا ہے ساتھوے نمبر پہ آپ نے کہا تھا کہ لوگ منافقت کی وجہ سے جو ہے وہ عبادت کرنا شروع کر دیں گے یعنی اپنے آپ کو وہ دکھاوے میں لے جائیں گے کہ اندر سے وہ منافق ہوں گے منافقت جو ہے وہ پھیل رہی ہوگی لیکن وہ اسی وجہ سے شہرت کی خاطر کہ لوگ مجھے اچھا سمجھیں وہ عبادت بھی صرف دکھاوے کے لیے کریں گے اور نمبر آٹھ کہ لوگ جو ہے وہ فتنے بڑھنے شروع ہو جائیں گے اور جو دینی تعلیم ہے جو دین ہمیں چیزیں سکھاتا ہے دینی علم جو ہے وہ کم ہونا شروع ہو جائے گا اور فتنے بڑھ جائیں گے نوے نمبر پہ جو نشانی تھی ہوئی ہے کہ لوگ قرآن کی جو تعلیمات ہیں قرآن کو لوگ سورس آف انکم بنا لیں گے اس کی وجہ سے لوگ پیسہ کمانا چاہیں توٹ اتنا عام ہو جائے گا کہ لوگ سچ کی نہیں بلکہ لوگ چھوٹ کی بواہی دینا شروع کرتیں گے اور گیاروے نمبر پہ کہ لوگ صحیح جو حدیث ہوتی ہیں ان کو جھٹلائیں گے اور جو غلط حدیث ہوتی ہے لوگ اس کو جو ہے وہ implement کرنے کی کوشش کریں گے اس کو سچا ثابت کرنے کی کوشش کریں گے مسلمان جو ہیں وہ امیر ہو جائیں گے لیکن جو مذہبی پروفیشن سے جو لوگ تعلق رکھتے ہیں وہ غریب ہو جائیں گے وہ غریبی کی طرف جانا شروع ہو جائیں گے جبکہ مسلمان امیر ہوتا چلا جائے گا اور نمبر تیرہ کے انسان کفر جو ہے وہ اس میں اتنا زیادہ مطلع ہو جائے گا کہ صبح کو آپ مسلمان ہوں گے اور شام کو آپ جو ہے وہ کافر ہونا شروع ہو جائیں گے یعنی اتنی زیادہ جدت آ جائے گی اس چیز کے اندر کہ آپ جو ہے وہ ایک طرح سے زندگی نہیں گزار پائیں گے آپ کے اوپر یہ کفر کفار اتنے حاوی ہو جائیں گے کہ آپ کو لگے گا صبح کو شاید آپ مسلمان تھے اور شام کو آپ بالکل اس کے برعکس ہیں اس کے بعد آنے والی ہر نسل جو ہے وہ پچھلی نسل سے بتر ہوگی اور وہ پچھلی نسل سے بتر ہوتی چلی جائے گی اور لوگ یہ کہیں گے کہ اس سے جو پچھلی جنریشن تھی وہ بہت ٹھیک تھی اور آنے والی جو جنریشن ہے وہ بہت ہی خراب جنریشن کہلائے گی اور اس کے بعد لوگ اسلام پہ چلنے والے اور اسلام قبول کرنے والے جو لوگوں گے ان کے اوپر بہت حیران ہوں گے اور وہ نئی سے نئی چیزیں دیکھیں گے اس کے اندر قتل اتنے زیادہ بڑھتے چلے جائیں گے کہ قاتل اور جو مقتول ہوگا اس کو اس چیز کی سمجھ بوجھ ہی ختم ہو جائے گی اس کو سنس ہی نہیں رہے گی اس چیز کی کہ میں قتل کیوں کر رہا ہوں یا میں نے یہ قتل کیوں کیا کیونکہ یہ اتنا زیادہ عام ہو جائے گا کافر جو ہیں وہ مسلمانوں کے اوپر جو ہے وہ غلبہ پا لیں گے اور وہ مسلمانوں کے اوپر حاوی ہوں گے مسلمان زیادہ تعداد میں بھی ہوں گے لیکن وہ پھر بھی نہیں ان کے اوپر حاوی ہو پائیں گے کیونکہ مسلمان دنیا سے پیار کرنے لگیں گے اور وہ موت سے ڈرنا شروع کر دیں گے اٹھارہ نمبر پہ آپ نے جو نشانی بتائی کہ مسلمان ہونا یا اسلام کے اوپر چلنا اس کے حکامات کے اوپر چلنا یہ اسی آگ کی طرح ہوگا کہ جو دائرے کے اندر ایک سرکل کے اندر آگ لگی ہوتی ہے اور آپ نے اس آگ کے اندر سے چھلانگ مارنی ہوتی ہے یہ اتنا مشکل ہوگا مسلمان ہونا اور ان کے حکامات کے اوپر چلنا گناہ کرنا بہت آسان ہو جائے گا اور گناہ کو گناہ نہیں سمجھا جائے گا بلکہ اس کی جیسٹیفیکیشنز دی جائیں گے اور یہ بہت عام ہو جائے گا آسان ہو جائے گا یہ اور بیس نمبر پہ جو نشانی بتائی کہ دنیا کے امیر ترین جو لوگ ہوں گے وہ انتہائی کنجوس ہوں گے اور وہ پیسہ خرچ نہیں کرنا چاہیں گے ایک اس وے نمبر پہ برکت بلکل ختم ہو جائے گی ہر چیز میں سے آپ کو جو سال ہیں وہ مہینوں کی طرح مہینے ہفتوں کی طرح ہفتے جو ہے وہ دنوں کی طرح اور دن جو ہے وہ آپ کو گھنٹوں کی طرح لگنا شروع ہو جائیں گے کیونکہ ہر چیز میں سے برکت ختم ہوتی چلی جائے گی نمبر بائیس کے مسلمان ہر عمل کے اندر ہر چیز کے اندر کافروں کے اوپر جو ہے وہ کافروں پہ عمل کرنا شروع ہو جائیں گے وہ ان سے انسپائر ہوں گے کہ کافروں کا جو طرز عمل ہے ان کی جو زندگی ہے وہ ہم سے کتنی بہتر ہے نمبر تئیس اور نمبر تئیس کے جو عرب کی مٹی ہے وہ وسیع ہو جائے گی اور عرب کی جو عبادی ہے وہ بڑھ جائے گی اور نمبر چوبیس کے لوگ زکاة لینے کے اہل بھی نہیں ہوں گے لیکن پھر بھی لوگ زکاة مانگیں گے اور نمبر پچیس کے جو عورتیں ہیں وہ سجتی سمرتی ہوں گی وہ اپنی طرف سے پردہ کرتی ہوں گی لیکن پھر بھی ننگی نظر آئیں گی کیونکہ ان کے جو کپڑے ہیں وہ پہننے والے وہ چھوٹے سے چھوٹے ہوتے چلے جائیں گے اور پردے کا جو ایک حکم ہے اور جو پردہ اسلام میں ہمیں کہا گیا ہے وہ بلکل ختم ہو جائے گا نمبر چوبیس کے زنا کرنا اتنا آسان ہو جائے گا کہ آپ کو اس کے لیے چھپ کے نہ تو کوئی جگہ اور نہ ہی کسی کو ڈھوڑنا پڑے گا اور یہ آپ کو آسان لگے گا اور نہ یہ آپ کو اوپر سے گناہ بھی نہیں لگے گا عام ہو جائے گا یہ بلکل سوسائٹی کے اندر اور نمبر ستائیس جہالت اتنی عام ہو جائے گی کہ لوگوں کو دینی جو علم ہے وہ ہونے کے باوجود بھی اسلام کے قریب مذہب کے قریب ہونے کے باوجود بھی وہ عمل پیرا نہیں ہو سکیں گے اس پر کیونکہ جہالت اتنی زیادہ عام ہوتی چلی جائے گی اور آخری اور نمبر اٹھائیس کے بےہیائی اور بےہیائی جو عورتیں ہیں اور جو موسیقی کی ایک جو لط ہوتی ہے اس میں اضافہ ہو جائے گا تب آج کل کے دور میں ہم یہ دیکھتے ہیں اپنے ارد کے ارد اپنے ماحول میں اور کہیں نہ کہیں ساری نشانیوں میں ہم بھی جڑے ہوئے ہیں یا ہم بھی اس کے اندر انوالو ہیں اور یہ وہ نشانیاں تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چودہ سو سال پہلے ہمیں یہ بتا چکے تھے اور آگے آنے والا جو ٹائم ہے وہ کیا کچھ لے کے آتا ہے یہ اللہ جانتا ہے لیکن کوشش کریں کہ ان جو یہ چیزیں بتائی گئی ہیں کہ آپ ان میں سے کسی ایک کے اندر بھی انوالو نہ ہو کہ یہ آپ کے لئے اور یہ دوسرے لوگوں کے لئے بلکل ٹھیک نہیں ہے لوگوں کے لئے آسانیاں پیدا کریں رب آپ کے لئے آسانیاں پیدا کرے گا